موسیقی پچھوڑے گنوں ایک بہت ہی بڑیہ میچ پاکستان اور بھارت کے بیچ کرکٹ میں ہوا اور بھارت نے بہت بڑتری حاصل کی لیکن میجر گورواریا جی نے بھارت کی ٹیم کو مبارک بات نہیں دی اور میں جب ان کا ولوگ دیکھ رہا تھا تو سوچ رہا تھا کہ آفٹر آل بھارت کے منسٹر عمید شاہ کے بیٹے کرکٹ بورٹ کے سربراہ ہیں تو کیوں وہ پاکستان کے ساتھ کھیلنے پہ انٹرسٹڈ ہیں کیا یہ مارکیٹ ہے کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ میچ بہت دیکھا جائے گا کیا یہ قارن ہے اور کیوں میجر صاحب نے مبارک بات نہیں دی ہم پوچھتے ہیں ڈیلی سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میجر گورواریا جی سر نمستے نمشکر سر سر آپ کے ہم ولوگ دیکھتے رہتے ہیں اور جو آپ نے اس پہ بات کی آپ کہتے ہیں کہ نارمیلسی کا پاکستان اور بھارت کے بیچ ہم ریلیشنشپ شو نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ نارمیلسی ایکزسٹ ہی نہیں کرتی تو یہ کرکٹ کیوں کھیلی جا رہی ہے یہ آپ اس پہ سوال اٹھاتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ بھارت کے تو بہت ہی امپورٹن منسٹر کے بیٹے کرکٹ بورڈ کے سربراہ ہیں کیا پھر اس لیے کرکٹ کھیلتے ہیں کہ یہ مارکیٹ ایکانومی ہے سر پہلی بات تو اپنے شو میں بلانے کے لئے بہت بہت دھنیواد آپ کا سر اس میں دو تین باتیں ہیں سر سر پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے بات کری کہ میں نے مبارک بات نہیں دی کیونکہ اس میں ہماری غلطی ہے سر ہماری کرکٹ ٹیم کو پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہماری فوٹبال ٹیم کو پاکستانی فوٹبال ٹیم کے ساتھ ہماری بولی بول چیس سویمنگ ہاکی ہاؤس رائیڈنگ ایتلیٹکس جو بھی ٹیم ہے وہ کسی بھی فلم انڈسٹری کے لوگ ہوں ہمارے یہ بولی ووڈ والے یا کسی بھی پرکار کا کوئی بھی پاکستان کے ساتھ رشتہ جو رکھتا ہے وہ اس دیش کے ساتھ غلط کر رہا ہے ہی اس دوئیگ سامتھنگ ڈیلیبریٹلی رونگ سا اب میں آپ کو بتاتا ہوں سر کی اس میں ایشو کیا ہے میں بھی بہت ووٹری تھا شروع میں کچھ سال پہلے تک میں بہت اس کا بہت بڑا ایک سپورٹر تھا کی نارمل ریلیشن ہونے چاہیے بھارت اور پاکستان کے میں نے دل سے اس چیز کو سپورٹ کرائے سر اور پیورید آف ٹائم سر پاکستان is not a normal state پاکستان normal ہے ہی نہیں تو جو state normal نہیں ہے اس کے ساتھ normalcy ہو نہیں سکتی یہ پوری تھیوری غلط ہے normalcy کی دوسری یہ چیز ہے سر کہ میں نے اپنے جو tweet میں جس کا حوالہ دے رہے ہیں میں نے اپنے tweet میں یہ بولا کہ سر یہ اب یہ نہ جیسے کہ آپ نے cricketers کی بات بولی کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ cricket کلنی ہے film انڈسٹری والے کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستانیوں کے ساتھ movie بنانی ہے music والے کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمیں گانے ریکارڈ کرنے ہیں تو میں نے یہی پوچھا تھا کہ پھر دشمنی ہے کس کی مطلب پاکستان کے ساتھ کیونکہ public بھی اس میں شامل ہے سر public کہتی ہے کہ انڈیا پاکستان کا match ہے ہم لوگ بھی دیکھیں گے تو کہنے کے بات یہ ہے کہ آخر پھر یہ جو پاکستان کے ساتھ دشمنی ہے پاکستان کے ساتھ ہماری پریشانی ہے یہ ہے کس کی مطلب who are the people who are you know آپ دیکھیں کسی چیز کو الگ نہیں کر سکتے پاکستان نے کبھی الگ نہیں کرا ہم لوگ آئیسولیٹڈ اب ہم لوگ تھوڑا سا لائن میں آئے ہیں تھوڑا سا لائن میں آئے ہیں سر پاکستان پاکستان کہہ رہا ہے کرکٹ کھیلو میں آپ کو پاکستان کی منافقت ذرا انٹریڈیوز کرواتا ہوں اور جو پاکستانی بھائی بین یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں طاہر صاحب کا میں آپ سے بھی مخاطب ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سوچیں ذرا اس کے بارے میں اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو پوائنٹ آؤٹ کریے کہ میجرے صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں ہم غلط بول رہے ہیں غلط بیانی ہے پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کرکٹ کھیلیں سر لیکن پاکستان یہ نہیں چاہتا کہ ٹریڈ ہو کیونکہ عمران گھان نے بند کر دی چلی کوئی بات نہیں پاکستان کی ٹریڈ ہم سے بند ہو گئی ہم تو ففت لارجسٹ اکانومی بن گئے بینا پاکستان کے ٹھیک ہے سر دوسری یہ چیز ہے کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ بھارت کے ساتھ پیپل ٹو پیپل انٹریکشن ہو لیکن پاکستان ہمیں رہداری دینے کو تیار نہیں ہے ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹریڈ کرنی ہے افغانستان سے اب افغانستان ایک لینڈ لاغڈ کنٹری ہے لیکن پاکستان یہ بھی کہتا ہے کہ ہم بڑے سپورٹر ہیں افغانوں کے ہمارے مسلمان بھائی ہیں ہمارے دل کے بڑے خریب ہیں یہ سب پاکستان کہتا ہے سر اور لڑتا مسلسل کہتا چلایا ہے کہ افغان جو ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں ہمارے مسلمان بھائی ہیں یہ کیسا بھائی چاہ رہا ہے جس میں ایک بھائی بھوک سے مر رہا ہے اور دوسرا بھائی اس تک مدد پہنچانے کو راضی نہیں ہے اور اگر کوئی دوسرا مدد پہنچانا چاہتا ہے تو اس کا راستہ روکتا ہے فیسیلیٹیٹ نہیں کرتا ایک آپسٹیکل بڑتا ہے تو کچھ کچھ چیزوں میں نہیں چاہتا کہ گھارت سے سبزیاں آئیں وہ یہ نہیں چاہتا کہ گھاری سے کپڑے لگتے آئیں وہ یہ چاہتا ہے کہ گھارت سے دوائیاں آئیں یعنی کی پاکستان کی ٹوٹل فیلوسفی بھارت کے ساتھ pick&choose کی ہے Right یہ تو منافقت ہے سر کم سے کم میں منافق نہیں ہوں کم سے کم میں منافق نہیں ہوں میں کہتا ہوں کہ کوئی سمبند نہیں ہونا چاہیے کوئی سمبند نہیں ہونا چاہیے ورنہ اس فوجی کو آپ یہ بتا دیجئے صرف ایک میں اور کوئی زیادہ اس کو ایموشنل یا نیشنلسٹک یا پیٹریوٹک نظریہ سے نہیں کہ انسانی کے نظر انسان کے نظریہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس جو انڈین آرمی کا جو فوجی آپ اس کو یہ بتا دیجئے کہ بھائی ایسا ہے کہ ہم سب کی پاکستان کے ساتھ دشمنی نہیں ہیں ہم نے رات فتح علیہ خان کے گانے بھی سننے ہیں ہے نا سر ہم نے شفقت امانہ تلی کے گانے بھی سننے ہیں ہم نے بابر عظم کی بیٹنگ بھی دیکھنی ہے ہم نے انڈیا پاکستان کی جو ہمارے میچز ہوتے ہیں ہم نے یہ بھی کرنا ہے اور بیچ بیچ میں اگر ٹیررزم ہو جائے چھبیس گیارہ ہو جائے نینٹی نینٹی تھری بوم بلاسٹ ہو جائے کئی سو دو سو لوگ مر جائیں بھارت کے یا کوئی آرمی کے آفیسرز آرمی کے جوان آرمی کے جیسیو ساہبان کسی ٹیررر اٹیک میں ویرگتی کو پرابت ہو جائیں وہ سب ٹھیک ہے سر وہ چلتا رہتا ہے اتنے بڑے دیش میں سو دو سو لوگ مر جاتے ہیں کس کو پتا لگتا ہے ایک سو چالی ایک سو پچاس کروڑ یا تو وہ ایٹیٹیوڈ ہو تو ایک بار ایک فوجی کو پتا دیجئے سر سر وہ بھی مطمئن ہو جائے گا نا پھر وہ پھر ایزی بیٹ جائے گا آپ کی تیسری بات سر کہ کیا بہت بڑا مارکٹ ہے ایسا کچھ نہیں ہے سر یہ انٹرنیشنل کمیٹمنٹس ہوتی ہیں جو آپ کو آپ جب ایک انٹرنیشنل دائرے میں رہتے ہیں تو آپ کو وہ اونر کرنی پڑیں گی سر کیونکہ یہ ایک انڈیسٹینڈنگ ہوتی ہے جہاں تک میں نے اس کو پر ریسرچ کری ہے کوئی پروفیٹیبیلٹی نہیں ہے سر ہاں ٹھیک ہے لوگ دیکھتے ہیں زیادہ لوگ دیکھتے ہیں بٹ سر ایک بات بتائی ہے پاکستانی کرکٹرز آئی پیل کھیلتے تھے اب پاکستانی کرکٹرز آئی پیل نہیں کھیلتے یہ آئی پیل کا جو ویلویشن ہے جب سے پاکستانی کرکٹر گئے ہیں چار گناہ بڑھ گیا سر پاکستان کا کیا کانٹریبویشن آئی پیل میں زیرو ایک زمانے میں شوئی بکتر کھیلتے تھے کولکوٹا نائٹ رائیڈرز کے لیے اور لوگ بھی کھیلتے تھے کئی پاکستانی پلیئرز نے آئی پیل کھیلا ہے بٹ ایک بات بتائیے سر کیا پاکستان کے جائنے سے آئی پیل بیٹ گیا آئی پیل کی پاکستان کے ساتھ ٹریڈ بند ہوا ہم فیث لارجسٹ اکانومی بن گئے ورلڈ کی ابھی بھی ٹریڈ بند ہے ہم تھرڈ لارجسٹ بن جائیں گے سر یہ مودی جی نے پرومیس کرا ہے سب کے سامنے اور یہ ورلڈ بینک کہتا ہے آئی پیل کہتا ہے ہم لوگ ہمیں پاکستان کی ضرورت نہیں ہے سر ہمیں کسی بھی طریقے سے پاکستان کی ضرورت نہیں ہے ایک پاکستانی کرکٹر نہیں ہے سر آئی پیل میں اربا ڈالر کا فرنچائز ہی کھڑا کر دیا پھر and it is one of the world's most watched sports events میں most watched نہیں کہہ رہا but one of the most watched sports events اگر آپ first five ملیں تو first five میں یقیناً مجھے نہیں پتا پر یقیناً آئی پیل کا نام ہے اور آئی ڈاوس کا نام تو ہم نے تو کوئی اس میں تو کوئی پاکستانی پلیئر ہے نہیں تو یہ کہنا کہ بہت بہت مارکٹ ہے مارکٹ پارکٹ ہوگا سر انڈیا پاکستان کا گیم ہوگا but that's not a problem جی آپ نے کہا کہ یہ مارکٹ اکانومی کی بھی کوئی ایسی بڑی بات نہیں دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روس اور یوکرین کے بیچ جب اختلاف ہوئے تو یوکرین نے نہ صرف بلکہ انٹرنیشنل کمیوٹی نے بھی یوکرین کو سجیس کیا کہ روس کی سپورٹس ٹیموں کے ساتھ نہ کھیلا کریں اور وہ کھیل آلماس مند ہو گئے روس کو بہت سارے انٹرنیشنل گیمز میں سے نکال دیا گیا کوئی فرق نہیں پڑا لیکن آفٹر آل میرا یہ بھی سوال ہے کہ امید شاہ کے بیٹے کیا یہ جو ورلڈ کومیٹمنٹس ہوتی ہیں ان کو بریک نہیں کر سکتے چونکہ وہ بھارت کی ٹیم کو بھارت کے کرکٹ بورٹ کو لیڈ کرتے ہیں سر دیکھیں نا یہ یہ جو کہنا کیا امید شاہ کے بیٹے ہیں اس لیے کچھ اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے سر امید شاہ جی اور ان کے بیٹے یہ الگ معاملہ ہے اب یہ تو یہ سجسٹ کرنا ہوگا جو لوگ بھی ایسا بولتے ہیں کہ امید شاہ جی کے بیٹے ہیں یہ سجسٹ کرنا ہوگا کہ امید شاہ جی کا بی سی سی آئی یا ایشیا کرکٹ کاؤنسل میں ڈیریکٹ دخل اندازی ہے اور پھر وائی سے ورسا ان کی بیٹے کی یہ سجسٹ کرنا کی ان کے بیٹے کی بھی کچھ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے سر وہ بیٹا اپنا کام کرتے ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں he has got his commitments the father has got his commitments but I disagree میں as a citizen یہ کہتا ہوں کہ میں اس چیز سے disagree کرتا ہوں کسی بھی طریقے کا رشتہ پاکستان سے یہ بھارت کے لیے حانکارہ کے سر it is harmful for India ہم لوگ جتنا پاکستان کے ساتھ engage کریں گے سر ہے ایک ایسا ملک جس کو کوئی پوچھ نہیں رہا دے ایک ایسا ملک جس کی credibility ختم ہو گئی ہے ایک ایسا ملک جس کو diplomatically isolate ہو رکھا ہے کوئی پوچھتا نہیں کوئی مسلمان ملک کے جو head ہیں shake wake ہیں وہ بھی آنا پسند نہیں کرتے سر جو اسلام کا دم پاکستان بڑھتا ہے کہ ہمارے پاس nuclear bomb ہے اور اکیلے ہم عالم اسلام میں ایک ہی ملک ہیں جس کے پاس bomb ہے اور یہ سب جو پاکستان اپنی کہانیاں سناتا ہے ایک بندہ آنے کو راضی نہیں سروانے ایک بندہ ٹھیک ہے اور بیچ میں کبھی کسی نے وائس پریمیر بھیج دیا کبھی کسی نے چھوٹا موٹا بھیج دیا but otherwise nobody is willing to come to Pakistan پاکستان اسolation اور کیا ہوتا ہے سر financial حالت دیکھ لیجائے پاکستان کی ابھی IMF سے پیسہ لے لیا ورلڈ بینک سے ڈیڑا ارب روپے ان کی deal final ہو یہ ڈیڑا ارب کہ کمرشل کمرشل آم آف ورلڈ بینک not ورلڈ بینک پاکستان وہ ان کی کمپنیز میں پیسہ ڈالے گا بینا مانگے ان کا کام نہیں چلتا سر پوچھتا ان کو کوئی نہیں ہے تو یہ جو انڈیا پاکستان کا جو بھی انڈیا کی credibility اب اس کے بالکل برقس دیکھئے کہ بھارت کی جو credibility ہے سر وہ زبردست ہے موڈی جی جہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ موڈی موڈی کے نعرے آپ نے دیکھے ہوں گے آپ دنیا بھر میں جائیے دیکھیں آپ کوئی بات پتہ لگے کہ بھارت کی ایک standing من گئی ہے ایک زبردست standing من گئی ہے یو ایس کا پریزیڈنٹ آتا ہے ملنے کے لئے ہمارے پرائم منسٹر کو دور سے یو ایس کا پریزیڈنٹ شیخ آتے ہیں بڑے بڑے پرائم منسٹر آتے ہیں ہاتھ میں لاتے ہیں گلے میں لاتے ہیں ٹھیک ہے اکیلے بھارت نے ایسی ڈیپلومیسی کری کہ ایفریکن یونین جی ٹوینٹی اس بکم جی ٹوینٹیون چندریان اور عدیتیہ الون کی تمہ بات ہی نہیں کر رہا وہ تو ایک الگ لیول کا گیم چل رہا ہے اس سپیس میں I'm not talking about that now تو جب بھی پاکستان بھارت کے ساتھ انگیج کرتا ہے پاکستان کی عزت بڑھتی ہے کیونکہ پاکستان کی خود عزت نہیں ہے پاکستان has no respect اور self respect دونے نہیں ہے اس کے پاس نہ عزت ہے نہ جس کو کہتا ہے self respect ایک آدمی سممان ہوتا ہے ہندی میں کہتے ہیں ہم لوگ تو وہ بھی نہیں ہے تو وہ چاہتا ہے کہ بھارت کے ساتھ کسی طریقے سے پبلک پلیٹ فارم پہ انگیج کریں اور پبلک پلیٹ فارم پہ انگیج کرنے کے بعد کچھ اس طریقے کا معاملہ بن جائے کہ ہماری عزت ہمیں عزت کی نظروں سے دنیا میں دیکھا جائے respectability in the shadow of India that is what پاکستان seeks اور یہی پاکستان لگاتا انگیج کرنے کے میں ایک چھوٹا سے example دیتا ہوں جیسے بچہ ہوتا ہے سر اس کو ماباپ کہتے ہیں کی یہ بدماش ہے اس کو ڈانٹ دیا تو جانبوچ کے کہتا ہے میں کھانا نہیں کھوں گا میں کھانا نہیں کھوں گا وہ اس سے پوچھ نہیں رہا کہ تم کھانا کھاؤ گے کی نہیں کھاؤ گے وہ چلا چلا کے گھر میں بول رہا ہے کھانا نہیں کھاؤ گا پاکستان یہی کام کرتا ہے کیسے ہر ایک ہفتے ڈیڑھ ہفتے کے بعد کسی پاکستانی سینئر لیڈر کا پرائی مینسٹر تک کا پرائی مینسٹر تک کا یہ بیان آجاتا ہے کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ نہیں سلجایا گیا ہم بھارت سے بات نہیں کریں گے اور مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ سوال پوچھتا کون ہے ان سے یہ پریس کانفرنس میں بولتے ہیں کوئی نہ کوئی تو پوچھتا ہوگا یہ پوچھتا کون ہے سوال کیا کسی انڈیا نے سوال پوچھا کہ سر آپ انڈیا سے کب بات کریں گے ہمارے حلق کے نیچے سے نوالہ نہیں جا رہا سر ہم بڑے پریشان ہیں یہاں پہ ہندوستان میں ہمارے یہاں سورج نہیں اگرا سر بیٹھ نہیں رہا یہاں پہ مندر میں پوجہ نہیں ہو رہی مسجدوں میں نمازیں نہیں ہو رہی سر بڑی پریشانی ہے بھارت میں اگر پاکستان بات نہ کرے تو ہم تو ڈوب جائیں ایسا کسی نے بولا ہماری طرف سے تو رسپونس بھی نہیں آیا لیکن پاکستان میں ایک نیرٹیو ہے جو اپنے لوگوں کو بتانا کہ کشمیر کے معاملے میں ہم نہیں ہلیں گے مت ہلو مت ہلو آپ کشمیر کے معاملے میں آپ کو ٹس سمس نہیں ہونا اگلے ایک ہزار سال تک ٹس سمس مت ہمیں کیا فرق پڑتا ہے آپ ہلو نہ ہلو آپ بات کرو نہ کرو اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا پاکستان is irrelevant not just to India sir پاکستان is irrelevant to the world یہی میں کہنا چاہ رہا تھا اپنے ٹویٹ کے دورہ کی ہے یہ فالتو کی باتیں ہیں sir انگیج انگیج کرنا پاکستان there is no point جی آپ نے بات کی کشمیر کے کانٹیکس میں کہ پاکستان کے ہر ادارے کی طرف سے اور ہر بڑی شخصیت کی طرف سے کشمیر کے مسئلہ پہ ٹس سے مس نہ ہونے والی کیفیت ہے اور جس کی بھارت میں کوئی پرواہ نہیں ہے بھارت اس کو سمجھتا ہے کہ یہ ان کا اپنا public consumption کا مسئلہ ہے who cares والی situation ہے recently پھر بھارت جمہو کشمیر میں sadly کچھ officers شہید ہوئے اور پاکستان نے deny کیا کہ کسی قسم کی involvement کو اور کہا کہ جی ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں اور بھارت کی طرف سے جو number آتے ہیں وہ بھی کوئی certain نہیں ہے تو آپ اس statement کو کیسے لیتے ہیں سر یہ گلتی ہماری ہے یہ گلتی ہماری ہے جب تک دیکھئے یہ problem جو کشمیر میں ہے سر یہ کہتے ہیں نا جادوگر کی جان توتے میں ہے یہ توتا راولپنڈی میں بیٹھتا ہے سر ہم لوگ problem کشمیر میں سالک کرنا چاہتے ہیں we are solving india is solving the wrong problem for the past 30 years okay this problem needs to be solved in pakistan we are solving a tension دیکھے سر میں آپ کو بیاد رتاتا ہوں اب لوگ بولیں گے کہ بدل لو بدل لو بدل لو ٹھیک ہے اب بدل میں کیا ہوگا کہ جس نے ہمارے افسروں کی جان گی تھی ہمارے افسر ویلگتی کو پراتھ ہو گئے اس میں کرنل منپریت ہیں میجر آشیش ہیں اور ڈی ایس پی ہمائیوں ہیں جین کے پولیس کے بدلہ کیسا سر مجھے بدلے کی یہ بھابنا یہ مجھے لوجک سمجھ بھی نہیں آتا آپ نے دو تین ٹیررسٹ ہیں آپ نے ان کو مار دیا چلیے میں کہہ رہا ہوں کل نہیں تو پرسوں تک ان کو مار دیں گے ان کو گھیرا جا چکا وہ مر جائیں گے سر ہمارا کیا ایک کرنل انڈین آرمی کا ایک دو کوڑی کے آتنگوادی کے برابر ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا نا سر تو پاکستانی فوج خود نہیں لڑتی سر پاکستانی فوج کبھی خود نہیں لڑتی اگر پاکستانی فوج میں ہمت ہوتی تو پاکستانی فوج جب بھارت نے 375 سے ہٹایا تھا تب پاکستانی فوج کچھ ایکشن لیتی کیونکہ کشمیر کے نام پہ تو انہوں نے پیسہ لے رکھا ہے دنیا بھر سے اپنی پوری قوم کے رگوں میں زہر بھر رکھا ہے کشمیر کے نام پہ کہ جہاد فی سبیل اللہ تو کرو جہاد میں کس نے مانا کرائے جو میں ان کی تو فوج کا موٹو ہے ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ لیکن یہ خود نہیں لڑتے سر یہ خود کبھی نہیں لڑتے پاکستانی یہ بھیجتے ہیں اپنے مدرسوں سے جو ان کے ہارڈ وائرڈ ہوتے ہیں دماغ میں کریک ٹائپ کے لوگ ڈرگ ایڈکٹس ان کو بھیجتے ہیں اب کیا ہوا کہ افسر آیا اس نے سپری کر دیا کسی کو گولی لگی یا جو بھی کچھ ہوا وہاں پہ گولی لگ دئی اس کو پاکستان کا جنرل تو آپ دیکھیں جنرل باجوا یورپ میں انجوائی کر رہے ہیں نا سر وہ یورپ میں انجوائی کر رہے ہیں وہ نا جنرل آپ کے رحیل شریف سعودی ریویے میں انجوائی کر رہے ہیں نا سر جنرل آشفاق پرویز کیا نہیں آسٹریلیا میں انجوائی کر رہے ہیں نا سر پرویز مشرف کے بارے میں نہیں کہنا چاہتا وہ پڑ ان کی ڈیتھ باہر ہی ہوئی تھی پاکستان میں تو نہیں ہوئی تو پاکستان میں تو سارے جتنے بھی جنرلز ہیں جنہوں نے بڑے بڑے موٹے موٹے لفظوں میں لکھا ہے کہ ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ وہ تو موجھ کر رہے ہیں یہ بھیجتے ہیں بھارت جہادیوں کو لڑنے کے لیے ہم یہی تو ان سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تمہیں تم آؤ لڑنے کے لیے اور جو اپنی مردانگی کی غلط فہمی ہے وہ ہم دور کر دیں گے وہ آتے نہیں ہیں لڑنے کے لیے بکوز انہوں نے ہائر کر رکھتے ہیں لوگ دوسری چیز ہے کہ سر ایک کرنل ایک میجر ایک ڈی ایس پی کے ندھن کا ان کی مرتیو کا ان کی موت کا بدلہ دو تین دو دو قوڑی کے ٹیررس مارکے نہیں پورا ہوتا سر سر آنکھ کے بدلے آنکھ ہوتی ہے ہاتھ کے بدلے ہاتھ گلے کے بدلے گلہ سر آنکھ کے بدلے ناکونیاں بال نہیں ہوتا سر that's all I don't want to say much on your platform میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا بات یہ ہے problem is the Pakistan ہمارا جو problem ہے بھارت کا میں بار بار یہ کہتا ہوں لوگ میری تنقید بھی کرتے ہیں criticize بھی کرتے ہیں خطرہ بھارت کو ٹیرریس سے نہیں ہے سر یہ لشکرِ طیبہ اور جیش محمد اور حضب اللہ جاہدین یہ کوئی بڑی problem نہیں ہے they are not the problem creators یہ تو کیڑے مکالے ٹائپ کے لوگ ہیں سر the real problem is the Pakistan the real problem is the ISI اور ہم لوگ وہ problem جب تک solve نہیں کریں گے کرنل منپریت اور میجر آشیش اور ڈی ایس پی ہمائیوں جیسے اس دیش کے نوجوان بیٹے اسی طریقے سے چاٹے رہیں گے کیونکہ ہم پاکستان کے ساتھ یہاں پہ کچھ ایک lobby ہے جو کہتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ engage کرو پاکستان کے ساتھ normalize کرو اور یہ بہت لوگوں کا دماغ خراب ہے بھارت میں جو کہتے ہیں یہ stable Pakistan is in India's interests ایسا مانتے ہیں یہ بے وقوف یہ stable Pakistan is in India's interests یہ لوگ کچھ مانتے ہیں بھارت میں اور میں ان کی سوچ پر مجھے ہسی آتی ہے کیونکہ جب بھی پاکستان stable ہوا ہے تھوڑا سا پاکستان stable ہو جائے بھارت مکون بیٹا ہے سر جی آپ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی normalcy ممکن نہیں جب تک جو اصل problem ہے اس کو address نہ کیا جائے میں سب on the other hand ہم 2019 کے بعد جو ceasefire ہوا بھارت اور پاکستان کے بیچ اس کے بارے سن رہے ہیں کہ اس میں UAE اور سعودی عرب جیسے ملک back door جو relations build کرنے میں یا اس سی سوائر میں کامیاب رہے تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی یہ جو جو terror policy تھی پہلی والی جو اب بھی ڈکی چھوپی ہے وہ دیرے دیرے ختم ہو جائے گی یا UAE type countries جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے وہ پاکستان کو دیرے دیرے پیچھے لے کے جانے میں terrorism سے یا یہ کھیل اسی طرح ہی چلتا رہے گا سر جو Arab countries تھیں انہوں نے ہی پیسہ دیا تھا پاکستان کو اور Arab countries کا بہت بڑا ہاتھ ہے پاکستان کو radicalize کرنے میں سر پاکستان میں کئی سارے جو مدر سے بنے ہیں کئی سارے مساجد بنے ہیں یہ سعودی منی سے بنے ہیں یہ آئل منی سے بنے ہیں اور بھی ملکوں کے ہیں تو اچانک یہ جب ملک اتنے سالوں تک پیسہ دے رہے ہیں سلافی یا وہابی فیلوسیفی کو پروپگیٹ کرنے میں اور پھر اچانک سر یہ نل نہیں ہے جس کو آپ بند کر سکتے ہیں یہ دیکھیں نا بات ہی ہوتی یہ تو آئیڈیاز ہوتے ہیں ایک وچار ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ہندی میں وچار کہتے ہیں تو یہ آئیڈیاز ہوتے ہیں سر you can't switch off the tap overnight and expect that اب ہم نے support withdraw کر دیا تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا کچھ نہیں ہوگا سر یہ کچھ نہیں کر پائیں گے پاکستان ویسا ہی کا ویسا ہی رہے گا opportunity and capability ٹھیک ہے capability whether they have the capability or they have the opportunity اسی کے بیچ میں کھیل چلے گا سر پاکستان کا کام کرے گا سر ابھی پاکستان کو opportunity ملی پاکستان نے کام کرا اب بولیں گے چپ ہو جاؤ تھوڑے دیر کے لیے پھر کرے گا پاکستان یہ جو یہ جو دہشتگردی ہے نا سر پاکستان کے اندر بات صرف فوج کی اور بات صرف آئیس آئی کی نہیں ہے پاکستان کی عوام کا ایک بہت بڑا حصہ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا بہت بڑا حصہ ایک دہشتگرد ہے پر اس میں سے بہت بڑا حصہ ہے جو دہشتگردی کو جائز مانتا ہے یہ پاکستانی آوام میں کامن مین کی بات کر رہا ہوں وہاں پر کامن جو پیپل ہیں وہاں پر بہت بڑا حصہ ہے بہت بڑا حصہ ہے مطلب majority لوگ ہیں جو کہ اسامہ بن لادن کو ہیرو مانتے ہیں وہاں پر بہت لوگ ہیں جو جہاد کو ایک اچھی بات مانتے ہیں اور پھر ان کو cover fire دینے کے لیے ان کے intellectuals ہیں کہ جو اصل میں جہاد ہے وہ یہ نہیں ہوتا جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں اصل میں جہاد تو اپنی نفسیات سے ہوتا ہے اور یہ سب جو گانے گاتے ہیں نا لوگ سے تو میں تو ان کو اکثر کہتا ہوں کہ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہیں یار دیکھو جہاد کچھ بھی ہوتا ہو کتابوں میں کچھ لکھا ہو اس سے سانو کی مجھے کیا مطلب ہے ہم تو جو دیکھتے ہیں جو عمل دیکھتے ہیں اس کے اوپر کمنٹ کرتے ہیں سر ٹھیک ہے آپ کہتے رہے کہ کوئی ماردے بندہ خود جہاد کا نام لے کے ایک تیررسٹ ہے ایک دہشت گرد ہے وہ جہاد کا نام لے کے سو لوگوں کو ماردے ٹھیک ہے اور وہ کہا کہ میں نے جہاد کے نام پر سو لوگوں کو ماردیا سو لوگ اور کھڑے ہو جائیں گے کہ اصل میں جہاد کا جو مطلب ہے وہ جہاد کا مطلب سمجھے کس کو فرق پڑتا ہے جہاد کا کیا مطلب ہے جہاد کے مطلب سے کیا فرق پڑتا ہے it is irrelevant what جہاد means is irrelevant hundred people are dead and if that person is saying جہاد it is جہاد then that for me becomes جہاد تو یہ سب سر انٹیلیکٹوال کبر فائر بینا چوری چھپانا منافقت کرنا چار سو بی سی کرنا this has become part of the nature of the state of Pakistan ہم لوگ جتنا دور رہے ہیں سر اتنا بڑیا ہے اور صرف یہ نہیں کہ جب تک پاکستان ہم لوگ ایک اور بڑی گلتی کرتے ہیں کہ جب تک پاکستان پاکستان دہشتگردی نہیں چھوڑے گا پاکستان کے ساتھ کوئی انگیجمنٹ نہیں ہوگی میں کہہ رہا ہوں کل پاکستان دہشتگردی چھوڑ دے پاکستان پورا شریف بن جائے پھر بھی پاکستان کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہونا چاہے پاکستان نفرت کی بنا پر بنا ہے سر two nation theory نفرت پہ ہے دو قومی نظریہ ایک نفرت والی policy ہے وہ کہتی ہے کہ ہندو اور مسلمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے اگر ایک ساتھ رہیں گے تو فساد ہوگا فتنہ کا جنم ہوگا اور یہ سب ہوگا the problem between انڈیا اور پاکستان was originally a communal problem سر پر ہم لوگ بولنا نہیں چاہتے اس کو نا ہم لوگ اس کو نہیں it was a socio-political socio-economics socio-felانہ ڈیب کا سر two nation theory does not talk about socio-economics two nation theory says that ہندوز اور مسلم are two separate cultures and nations اور یہ policy زہر ہے یہ policy غلط ہے کیونکہ بھارت میں ٹھیک ہے کھٹ پٹ بیچ میں ہوتی ہے سر ہمارے بیچ میں ایسی بات نہیں کہ نہیں ہوتی بڑھارت میں ہندو اور مسلمان ایک ساتھ رہ رہے ہیں شانہ بہ شانہ چل رہے ہیں ہماری چاہے film industry کی بات کر لیجے ہماری چاہے cricket team کی بات کر لیجے ہماری چاہے business world کی بات کر لیجے ہماری فوج کی بات کر لیجے ہماری bureaucracy کی بات کر لیجے ہماری corporates کی بات کر لیجے ہماری بیگست corporates are owned by مسلم سر سماری بیگست corporates ایتنا پیسہ ایتنا پیسہ کیسا پاکستان دیکھے گا چکا چون دو جائے گا ایتنا پیسہ میں نام نہیں لوں گا یہاں پہ پر سماری بیگست corporate names most respected names they're owned by this thing سر مسلم and also minorities ادھر کیوں کیوں ہم مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں اس لئے میں بول رہا ہوں پر انہوں نے بول دیا انہوں نے اپنے لوگوں کے زہر بھر دیا اب ایسے ایسے i'll just take one more minute سر ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں جیسے انہوں نے ایک زہر بول دیا کہ ایک زمانے میں ایسا تھا اور یہ پاکستان میں یہ جھوٹ بہت چلتا ہے سر یہ بہت چلتا ہے کہ ہندو ہمیں اس سے پانی نہیں پیتے اس گلاس سے جس سے مسلمان پیتے ہیں تو ہمارے خلاف کافی مطرب بھید بھاو کرا جاتا تھا کافی ہمیں segregation کرا جاتا تھا سر 1857 تک تو مغلوں کا راج تھا ایک بات بتائیے سر اور اس کے بعد انگریزوں کا راج تھا تو کوئی ہندو مسلمان کے خلاف کیسے کر سکتا ہے جب ہندوستان کا بادشاہ مسلمان ہے اتنا دماغ نہیں لگا نا ان کو اور کوئی بھی ہندو ایسے کئی لوگ ہیں سر میں بتا رہا ہوں بات مسلمان والی نہیں ہے یہ ان کو غلط بات بتا رکھے ایسے لوگ ہیں سر انڈیا میں آج بھی کئی سارے لوگ اور کچھ میری رشتداری میں ہیں میری خود کی رشتداری میں ہیں سر ان کے گھر کے اندر پیاز نہیں آ سکتا ایک میرا دوست ہے میں اس کا نام نہیں لوں گا اس کو انڈا کھانا ہے اس کی وائف نے بولا ہے کہ گھر کے باہر جاؤ تم سٹوو لے کے اور یہ برتن گھر کے باہر چھوڑ کر رہا میرے گھر میں پوجا پارٹ کا گھر ہے میرے گھر کے اندر انڈا نہیں آئے گا اس کا پتی مسلمان تھوڑنا ہے اس کا ہزبن جو مسلمان تھوڑنا ہے اس کا ہزبن ہندو ہے اور وہ لیڈی کہتی ہے پوجا پارٹ کا گھرے نہیں آئے گا اندر نہیں آئے گا اب کوئی اگر مسلم یہ کہتا ہے میں بیف کاؤں ٹھیک ہے اب آپ کسی مسلم سے پوچھے سر کسی پاکستانی سے پوچھے اس کو پتا ہے کہ اس گھر میں روز سور بنتا ہے اگر اس کو پتا ہے کہ ایک کوئی خاص گھر ہے جہاں پر روز سور بنتا ہے ایوری ڈی مورننگ میں بھی سوسیجز کھاتے ہیں دن میں بھی کچھ کھاتے ہیں رات کو بھی کچھ کھاتے ہیں سور بنتا ہے اور انہی برتون میں بنتا ہے ویلی بھی ہیپی ایٹنگ دے وہ چار بار سوچے گا جاتی سب سے پہلے پوچھے گا کیا ہے یہ پھر پوچھے گا حلال ہے کی نہیں ہے اچھا آپ یہ چھوڑ دیجئے اس کے لئے ساف برتون لے آئے ایک ہی ٹیبل پر بیٹھے ہیں جو آپ کا جو پاکستانی ہے مسلم یا کوئی بھی مسلم ہو سر آپ اس کے لئے ٹیبل الگ کر دیجئے سر آپ ٹھیک ہے نا آپ اس کو یہ بولیے کہ سب ٹھیک ہے آپ الگ ٹیبل میں آپ اسی ٹیبل میں کونے میں کھا لیجئے اور یہ سارا حلال ہے لیکن میں اس سے دو فٹ دور بیٹھ کے سور کھاؤں گا اگر میں کھاتا نہیں ہو ایک ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ میں اگر اس کے سور کھاؤں گا کیا وہ بیٹھ جائے گا اس ٹیبل پر تو اپنی پوری قوم کو سر جھوٹ بتا رکھا انہوں نے بلکل فراد کر رکھا اپنی قوم کو کہ یہ ہوتا تھا اور یہ ریپیٹ کر کر کہ ان لوگوں نے میں کس دن ایک ویڈیو بناوں گا سر اس پر کہ پاکستان میں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں اور کس طریقے سے پوری قوم کو جھوٹ بولا گیا ڈے ون سے بلکل جھوٹ جی ہم نے بات چیت شروع کی تھی میں سب پاکستان اور بھارت کے بیچ کرکٹ اور کرکٹ کے راہی جو رشتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہوتے بات چیت کو کنکلوڈ کرتے ہوئے پھر میں واپس اسی مدے پہ جاؤں گا اور جو آپ نے باتیں کی وہ بلکل جائز ہیں کہ انفرچنیڈلی ایک کمیونل بیسس تھی جن کی بنیاد پر پاکستان بنا اس میں کوئی شاکوالی بات نہیں تو یہ جو کرکٹ کا پورے کا پورا نیریٹیو ہے یہ آپ نے تو اپنا ڈس اگریمنٹ دے دیا لیکن کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح کا بھی رشتہ بھارت اور پاکستان کے بیچ ممکن نہیں ہے چونکہ کمیونل بیسس پہ یہ دیش بنا ہے سر میرا یہ کہنا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ کمیونل بیسس پہ دیش بنا ہے اس لیے رشتے نہیں ہو سکتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سر میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ایسا کوئی نہیں ہے جس کو پاکستان نے دھوکہ نہیں دیا سر سر دھوکہ ان کی فطرت میں ہے سر انہوں نے تالیبان کو دھوکہ دیا ہے سر می لائی فدر تالیبان اس نے لکھا ہے سر تالیبان کے ایمبیسٹر نے جس میں پاکستان کے بارے میں لکھا ہے کہ دو موہاں ساہاں پہ یہ بولتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے سوچتا کچھ ہے وہ افغان تالیبان لکھ رہا ہے سر انہوں نے امریکنوں کو دھوکہ دیا سر انہوں نے چینیز کو دھوکہ دیا چینیز کے پیسے کھا گئے سر آپ ان کے جو پاکستان کے پاس آئے گا پاکستان اس کو ڈسے گا یہ ایک ناک کی طرح سر یہ سب کو ڈسے گا پاکستان you cannot be sure ایک کوویتی آیا ہے سر اس کا بھٹوہ چوری کر لیا سر آپ سوچیں آپ وہ ڈپلومیٹ آیا اس کا پرس چوری سر میں چھوٹی سی بات ہے آپ کو بھی ہنسیاری ہے میں بھی بہت ہسا لیکن یہ ان کی فطرت میں ہے سر کہ جہاں سے فائدہ ملے میں وہاں سے ہک لگا گے کچھ کیش لو وہاں سے انہوں نے چینیز کا سر پچیس ارب ڈالر کھا گئے سر سی پیٹ کے آپ ایک بات بتائیں یہ ملک کتنا بڑا ہے جس میں پچاس ارب ڈالر کی انویسمنٹ ہوئی ہے پچاس ارب ڈالر سر چھوٹا مانٹ نہیں ہے یہ یہ بہت بڑا مانٹ ہے پچاس ارب ڈالر کا سرمایہ آیا ہے اس ملک میں انویسمنٹ آئی ہے اور وہ ملک سر ایک ایک ارب کے لئے بھیک مانگ رہا ہے how is that possible سر کہاں گیا پیسہ وہ کوئی پاکستانی یہ نہیں پوچھتا کہ جہاں پہ پچاس ارب آیا ہے کہاں سے آیا جی آپ تو پچاس ارب کی بات کر رہے ہیں جو انویسمنٹ کا ہے امریکہ کے پچاسیوں ارب آئے اور ڈانلڈ ٹرم کو ٹویٹ کرنا پڑا کہ ہمارے ساتھ کیا ہاتھ کیا ہے وہ اپنے جگہ بہت ہی آخر میں میرے صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ساغہ ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی اکنومک سیچویشن اتنی بری ہو گئی اور بالکل کھڑے لائن پہ اور بہتری کا کوئی امکان نہیں ہے شاید یہ پاکستان کے روائیوں کو بدل دے نہیں سر نہیں سر جو حکمران ہیں وہ پلین پکڑ کے چارٹر پلین پکڑ کے لنڈن دوبائی بھٹ جائیں گے آوام وہیں پہ پہستہ رہے گا پاکستان کبھی سیدھا نہیں ہو سکتا سر پاکستان کبھی اس کی فطرت میں نہیں ہے سیدھا سر اس کی دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے بابول کے اگر بیج بھوئیں گے نا تو اس میں سے آم نہیں ہوتا سر پیڑ میں اگر آپ نے زہر بھویا ہے تو اس میں سے سر اتر نہیں نکلے گا وہاں سے خوشبو گالا پانی نہیں نکلے گا سر وہاں سے زہر ہی نکلے گا تو جس کے بیج میں زہر ہے وہ زہر ہی پودے اس کے زہر ہی دیں گے سر اس کے پودے کبھی خوشی نہیں دے سکتے اس میں خجور نکلیں گے آم نکلیں گے سیب نکلے گا وہ تو نہ ہوگا سر اس میں سے زہر ہی نکلے گا سر وہ نہیں ہو سکتا کچھ ہو جائے سر تھوڑا ادھر ہلکہ سا آگے یہ چینجز ہوتے رہیں گے موسم اور کنوینینس کے حساب سے لیکن بیسک فطرت جو پاکستان کی اسام کی ہے یہ امریکہ کو پھر ڈسیں گے یہ پھر چائنا کو ڈسیں گے یہ سب کو دھوکہ دیں گے یہ امریکہ سے پیسے لے رہے تھے یہ تالیبان کی مدد کر رہے تھے پھر یہ تالیبان کی مدد کر کے امریکنز کو ڈرون بیسز کہلے تم تالیبان کو مارو یہ دس is the nature of the people یہ لوگ ایسے ہیں you can't trust them they can't be trusted sir جی بہت شکریہ میرے صاحب آپ نے بلہ تکلف ڈھنگ کے ساتھ کھری کھری باتیں کی جو آپ کا موقف ہے آپ شیئر کرتے ہیں اور آپ کی باتوں میں وزن بھی ہوتا ہے اور یہ بات پاکستانیوں کے سوچنے کی بھی ہے کہ آخر وہ ایسے ہی رہنا چاہتے ہیں یا اپنے آپ کو ایک ڈگنیفائیڈ نیشن بنانا چاہتے ہیں بات صرف لیڈرز کی نہیں پوری قوم کی بہت بہت دھنیواد میرے صاحب آپ نے وقت دیا ویوز بات چیت سنی میجر گورو آریہ جی کی ان کے ایپس جو چانکیا فورم کے آپ ڈاؤنلوڈ کیجئے اور کسی تعرف کی مہتاج ہستی نہیں بہت ہی وائبرنٹ ہستی ہیں سوشل میڈیا پر اور جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں ان کے حوالے سے بہت جانے پہچانے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ گاہے بگاہے ان کی بات چیت آپ تک پہنچاتے رہیں آج کی بات چیت میرے ساتھ اور میجر گورو آریہ جی کے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت بہت شکریہ آپ ان کے ایپس بھی ڈاؤنلوڈ کیجئے تیگ ٹی وی کے ایپس بھی آپ راکو ایمازان انڈرویڈ اور ایپل پہ ڈاؤنلوڈ کیجئے اور تیگ ٹی وی کے اسی یوٹیوب کے چینل پہ آپ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں ہمیں کانٹیبیوٹ